آئی جی پنجاب فیصل شہکار کی زیر صدارت سینٹرل پولیس آفیس میں ٹرافک پولیس اور پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ کی کردگی بارے اچلاس آئی جی پنجاب کا صبح ادارہ الحکومت لاہور میں رشکے اوقات میں ٹرافک کے بہاؤ کو بہتر بنانے کے لیے سیٹیو لاہور کو خصوصی ٹاس پنجاب پولیس میں شجرکاری مہم کا آغاز آئی جی پنجاب فیصل شہکار نے سینٹرل پولیس آفیس کے لون میں پودا لگایا سی سی پیو لاہور غلام حمود ڈوگر کی زیر صدارت پنجاب سیف سیٹیس آتھورٹی میں اہم اجلاس چیف اپیرٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے ازاداری جلوس کے روٹس پر سی سی ٹی وی کیمرو کی تنصیب اور مونیٹرنگ میکنزم پر بریفنگ دی اور پاک پتن پولیس کی مرشیات فروشوں کے خلاف گار روائیاں جاری اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب فیصل شہکار کی زیر صدارت سینٹرل پولیس آفیس میں ٹرافک پولیس اور پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ کی کردگی بارے اجلاس ہوا آئی جی پنجاب نے صبح ادارہ حکومت لاہور میں رش کے اوقات میں ٹرافک کے بہاؤ کو بہتر بنانے کیلئے سی ٹیو لاہور کو خصوصی ٹاسک دے دیا آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ شہرات پر جرائم کی روک تھام کے لیے پی ایچ پی کی کار کردگی کو بہتر بنانا ہوگا نئی چیک پوسٹوں کے قیام کے ساتھ ساتھ موثر نگرانی بھی کی جائے مین شہرات پر حادثات کی روک تھام کے لیے آور سپیڈنگ کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈان شروع کیا جائے آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ کو فال بنانے کے لیے مزید وسائل فراہم کیے جائیں گے ٹرافک وارڈنز کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے نئی بھرتیاں میرٹ پر ترقیان اور بہتر ورکنگ ماحول کی فرامی سے ٹرافک وارڈنز کا مورال بہتر ہوگا ٹرافک پولیس بہترین فورس ہے خصوصی توجہ دے کر کار کردگی میں مزید بہتری لائیں گے شدید گرمی اور حبس میں سڑکوں پر ڈیوٹی سے انجام دینے والے ٹرافک وارڈنز اور دیگر اہلکار ہمارے اصلی ہیرو ہیں ون ویلنگ ہیلمنٹ کے استعمال ون وے کی خلاف ورزی رونگ پارکنگ کالے ششوں کے استعمال سمیت دیگر خلاف ورزیوں پر شہریوں میں اگاہی مہم چلائی جائے پنجاب پولیس میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا آئی جی پنجاب فیصل شہکار نے سینٹرل پولیس آفیس کے لون میں پودہ لگایا ہے آئی جی پنجاب نے شجرکاری مہم کا دائرہ کار تمام ازلا تک پھیلانے کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ صوبے کی تمام پولیس لائنز، تھانوں اور پولیس دفاتر میں پودے لگائے جائیں شجرکاری کا مقصد محولیاتی تحفظ کو یقینی بنانا اور فضائی الودگی پر قابو پانا ہے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ سینٹرل پولیس آفیس میں مزید پودے لگائے جائیں اور دفاتر کو خوبصورت بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ، ایڈیشنل آئی جی اوپریشنز، ایڈیشنل آئی جی ویل فیر اینڈ فینانس اور دیگر افسران موجود تھے آئی جی پنجاب فیصل شہکار کی ہدایت پر پنجاب بھر میں نیشنل ایکشن پلین کی خلاف ورزی پر کار روائیاں جاری ہیں صوبے بھر میں پنجاب پولیس قرائے داری اور لورڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتقی بفرات کے خلاف ان ایکشن ہیں روانسال صوبے بھر میں قرائے داری اندراج اور لورڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر 8,663 مقدمات اور 12,628 افراد کو گرفتار کیا گیا قرائے داری آرڈیننس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف 4,720 مقدمات درج کیا گیا اور 8,206 افراد کو گرفتار کیا گیا لورڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر 3,943 مقدمات اور 4,422 افراد کو پابندے سلاسل کیا گیا آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ محرم الحرام میر لورڈ سپیکر ایکٹ اور قرائے داری ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سکٹ کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے اور نیشنل ایکشن پلین کی پاسداری کو سختی سے یقینی بنایا جائے سی سی پیو لاہور غلام حمود ڈوگر کی زیرہ صدادت پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی میں اہم اچلاس ہوا چیف اپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے ازاداری جلوس کے روٹس پر سی سٹی وی کیمرو کی تنصیب اور مونیٹرنگ میکنزم پر بریفنگ دی ہے چیف اپریٹنگ آفیسر پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی نے کہا کہ مرکزی ازاداری جلوسوں مجالس کی سیف سٹیز آتھورٹی کے چھ سو پچاس ازائید کیمرو سے مسلسل مونیٹرنگ کی جائے گی سینٹر سے تین شفٹوں میں تین سو سزائید پولیس کمیونکیشن افسران ڈیوٹی سے انجام دے رہے ہیں سیف سٹیز آتھورٹی کے سی سی ٹی وی مونیٹرنگ سسٹم کو پولیس افسران کے لٹی ای سیٹ سے منسلک کیا گیا ہے پرائیوٹ کیمرو کو لاہور پولیس کے ساتھ مل کر سیف سٹیز کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے لاہور پولیس سواسہ سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندے سیف سٹیز میں ڈیوٹی دیں گے سی سی پیو غلام حمود ڈوگر نے ہدایت کی کہ جلوس کے روٹس پر پورٹیبل کیمرو کی تعداد بڑھائی جائے ان کا کہنا تھا کہ مجالس اور ازاداری جلوسوں کے انٹریو پوائنٹس پر سی سٹی وی کیمرو کی تنصیب یقینی بنائے ازاداری جلوسوں مجالس کی مونیٹرنگ کے لیے پولیس افسران سیف سٹیز آتھورٹی میں ڈیوٹی کریں گے پاک پتن پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں بدنامے زمانہ منشیات فروش سمیت تین ملزمان گرفتار کر لیا گئے ہیں تھانا قبولہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بدنامے زمانہ منشیات فروش آحسن قدیر ارف گٹو کھوکر کے قبضے سے چار ہزار چار سو پچاس گرام چرس پرامت کر لیا ہے گرفتار ملزمان پر سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیا گئے ہیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیچز